فرلائزر کے میدان پر پردھان منتری نے ریندر موڈی کی ریلی اتحاسی کر رہی ریلی میں لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ پہنچے اور اپنے نیتا تتھا دیش کے پردھان منتری کے ویچاروں کو سنا اور اس کا انوکران کیا ریلی میں پہنچنے والوں میں کافی اتصا دیکھا گیا جائے شریرام کے ناروں اور پاکستان مرداباد کے ناروں کے ساتھ لوگ ریلی اسطل تک پہنچے اور ریلی کو سفل بنایا اور ایک بار پھر سے کیندر میں موڈی سرکار بنانے کا سنکلپ لیا موسیقی 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 جنڈا بات جو دی سرکال جنڈا بات آکا میں سوالنگ آنپے نگلن میں آچھا جل رہا ہے لیکن جو سکیم سنٹرل سے تیتا ہے وہاں دیکھ سے نئے ملتا ہے کپا کپ تھوڑا آؤٹ آف ہنڈر پرسن سے 20 پرسن ہی مل جاتا ہے وہاں آچھا سی نئے جل رہا ہے وہاں سو میرا یہ ایک ریکویس ہے سنٹر سے جو سکیم سنٹر سے جو دسپاش ہوتا ہے وہ صحیح کسان مرچا سٹیت سے وہاں مل کر ایک آؤتھوریٹی دینے سے شاہد سب کی سب ٹھیک ہوگا لیکن وہاں حال چل تھوڑا دکت ہو رہا ہے کسانوں کے لئے مراد آباس سے جی بھرکل موڈی جی کے لئے تو پورا دیس تیار ہے آج بھی مراد آباس سے مہانگر مہامنطری ہوں جی مراد آباس میں مجھے جونیر یوگی کے نام سے جانتے ہیں سبھی مراد آباس بالکل مدی مراد آباس میں دوسرا روپ رہے بھلکتا ہوں تو پھرکل یہ ہوگی کسر رکھتا ہوں میرے نام دلیت خمار سینہ ہوا جی میں دلیت خمار سینہ ہوا جی جیلا نوازہ کی رہنے والا ہوں بیہار سے آیا ہوں میرے نام دلیت خمار سینہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا ابھی میں پرتاسی بھی ہوں کنفرم کارم پرتاسی ہوں نوازہ لوگ سوا اللہ اور تو بھی اور اس کے لئے کر دیا پائے اس پر پرچار کرنا ہے کیا اس کے لئے کیا ہوتا ہے اوہاں بھی کہا اپنے لئے کچھ نہیں کہا دیش کے لئے کراس کی نرمان کے لئے دیش کی سورجہ کے لئے دیش کی بکاس کے لئے نیرموڈی کائیسا کوئی پردہن مانتری نا راج ہوا ہے نہ ہوگا میں چاہتا ہوں اور میں وہی بابا گورک نا جی کے مندر میں جا کر کے میں دنوال کیا اور سنگلب لیا اور کہا کہ پونہ پھر جو ہے موڈی جو ہے نیرموڈی دیش کے پردہن مانتری ہوں گے دنیا کی کوئی تاکت نہیں ہے کوئی دیوال نہیں ہے اتنے مجھوڑ کہ نیندر موڈی کو پردھان منتری بننے سے روک سکتے ہیں میں دلی پمارسینا میں پورے ہندوستان کے ناغرین کو اسے کہنا چاہتا ہوں بولنا چاہتا ہوں آگرہ کرنا چاہتا ہوں ہر جوڑ کے بولتا ہوں کہ ایک بار بھائی نیندر موڈی کو پورا دیش کے پردھان منتری کے نام بننے کے لیے بکاس کی راستے پر چلنے کے لیے راست کی سرچہ کے لیے چرکی دادری ہریانہ سے آئے پردیش شیو کی جمعیواری ہے میری پاس یہ کسان مورچہ کا جو راستی ہے دیویشن ہے اس میں بھاگ لینے کے لیے ہماریانہ سے یہاں آئے جو اس سرکار نے کیا ہے کسانوں کے لیے اس سے پہلے کوئی سرکار نہیں کر پائے جیسے کی کسان سمانی دی کے نام سے جو چھہزار روپے سالانہ سرکار دینے کا جو سرکار موڈی جی نے کام کیا ہے وہ بہت اسران یہ کام ہے اسے کسان کی آرثیق دسہ سدھرے گی جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جو سترہ روپے پر دین ہے انہوں نے کبھی سات روپے پر دین بھی سات پیسے تک بھی نہیں دیا اگر وہ سات پیسے دیتے تھے آج پس پن سالوں میں کسان کے کم سے کم دس بارہ ہزار روپے پرتیمہ ملتے موڈی جی نے سروات کے کسانوں کے لیے بہت ہی اتمکاری کیا ہے